ہیلو نمشکار دوستو نمشکار پیرنٹس یہ لوگ ڈاؤن ورک بتایا جا رہا ہے بچوں کے لیے لوگ ڈاؤن ورک کی بچوں کو کیا کام دینا جو UKG میں LKG پاس کر کے جو UKG میں ایڈمیشن لیتے ہیں سب سے پہلے ان کو دو اکشر کا جوڑ دو یا تین دن دو اکشر کا جوڑ دو یا تین دن تین اکشر کا جوڑ یہ مطلب کی دو یا تین پیز اور پھر اس کے بعد چار اکشر کا جوڑ دو یا تین پیز ایسے مطلب تین یا چار دن اس کے بعد دینی ہے ایکی ماترہ ایکی ماترہ چھوٹی ایکی ماترہ اس طریقے سے دینی ہے دیکھئے بڑی ایکی ماترہ ابھی نہیں دینی یہ ویسے دیکھ رہی ہے ویڈیو لیکن دینا نہیں ہے ابھی چھوٹی ایکی ماترہ دینی ہے کم سے کم بیس یا تیس شب دینی ہے اور دو یا تین یا چار پانچ پیز لکھوانے ہے اور پڑ پڑ کے کرنا ہے بچوں کو کام پیرنٹس کو بولنا ہے اس طریقے سے پیرنٹس بولیں گے تو بچہ اپنے آپ ساتھ ساتھ بولتا رہے گا اور اس کام کو کروانے کے لیے آپ دوسرے چینلز کی بھی ہیلپ لے سکتے ہیں یوٹیوب کے اوپر پھر ہے ان کے فلو کے نام دیکھئے فلو کے نام دیکھ رہے ہیں فلو کے نام ہے فلو کے نام جیسے سیب کیلا پپیتا انگور امرود اناناس بھی ہو سکتا ہے یہ فلو کے نام دینے ہیں پھر بچوں کو یوکیزی کے بچوں کو فلو کے نام پھر سفتہ کے دینوں کے نام سفتہ کے نام سوموار منگلوار بودوار ویروار شکروار شنیوار رویوار اس طریقے سے دینے ہیں اور سبجیوں کے نام یہ اس طریقے سے دینے ہیں یہ دو یا چار یا پانچ دن تک لگاتار دینے ہیں ایسے نہیں کہ یہ ایک ہی دن دیئے اور ہو گیا نہیں چار یا پانچ پیزز کروانے ہیں ہر روز ایک پیز کروائیے ہر روز ایک پیز کروائیے اس طریقے سے اور بول بول کے کروانے ہیں بچوں کو اور اس طریقے سیریز میں دینے ہیں بلکل آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے یہ تھوڑا سا پیچھے ہو گیا یہ آگے ہو گیا بلکل سیریز میں دینا ہے جیسے دیکھو میں نے کتنے اچھے طریقے سے لکھ رکھا ہے اس طریقے سے سیریز میں دینا ہے اور تھوڑے اکشر بڑی ہونے چاہیے ہیں اور آنکھی ماترہ ہو جانے کے بعد اس نے آنکھی ماترہ کر لیا آنکھی ماترہ ترنت ہو جانے کے بعد پھر اس کو اس طریقے سے کام دے راکی ماترہ کے ساتھ بہت شاری شبد بنا دیں اور راکی ماترہ والے شبدوں پر ہی گولہ لگوائیں پھر ہے یوکے جی کا میت کا سلیب بس میت کا لوگ ڈاؤن سلیب بس دیکھئے میت کا پیرنٹس کے لیے یہ ایک نویلی ٹیچر اور بگینر ٹیچر کے لیے بھی ہے جو یوکے جی کے بچوں کو بڑھاتی ہے نئی ٹیچر کے لیے بھی یہ یہ ون سے لے کر ٹو ہنڈرڈ تک کی کاؤنٹنگ ون سے لے کر ٹو ہنڈرڈ تک کاؤنٹنگ کروانی ہے بچوں کو یوکے جی کے بچوں کو جو الکی جی سے یوکے جی میں ایڈمیشن لیتے ہیں ٹو ہنڈرڈ تک کاؤنٹنگ اس طریقے سے کروانی ہے اور دیکھیں پہلے ٹینس ہنڈرڈ تک وہ ٹینس اور ون سے لکھتے تھے لیکن ٹو یہ ٹری ڈیجٹ آ جاتے ہیں ون زیرو ون کے بعد ون ہنڈرڈ ون کے بعد ایچ ٹین ونس لکھنا ہے ان کا مطلب ہے اکائیں دھائیں سیکڑا ونس ٹینس ہنڈرڈ اس طریقے سے لکھنا ہے اس طریقے سے کام دینا ہے اور پیس بدل بدل کے کم سے کم چھے یا سات بار کاؤنٹنگ کروانی ہے یہ تاکہ وہ پکی ہو جائے اور بول بول کے کروانی ہے اس طریقے سے بولنا ہے یہ ون جیرو ٹو ون جیرو تھری ایسے نہیں بولنا کہ ون ہنڈرڈ تھری ون ہنڈرڈ فور ایسے ہی ٹھیک رہے گا ون جیرو ٹو ون جیرو تھری پھر ہیں ان کے ٹو سے فائب تک ٹیبل ٹو ملٹیپلائی جیرو ٹو زیرو زہ جیرو ٹو ون زہ ٹو ٹو زہ فور ٹو تھری زہ سی یہ ٹو سے فائب تک ٹیبل دینے ہیں اور کم سے کم ٹو کا ٹیبل دو یا تین بار ٹری کا ٹیبل بھی دو یا تین بار ٹو کا ٹیبل بھی دو یا تین ان کا مطلب ہے کہ دو یا تین پیز ایک دن میں ایک ٹیبل دوسرے دن میں دوسرا اس طریقے سے دینے ہیں اور دو یا تین تک پیزز لکھوانے ہیں یہ ان کے ٹیبل کے تاکہ وہ ان کو یاد ہو جائے بول بول کے کروانے ہیں یہ ٹیبل پھر ہے what's come after what's come before what's come between ابھی نہیں دینے ہو what's come after اور what's come before جیسے کی 50 تک کی کاؤنٹنگ سے پہلے پہلے کے what's come after before دینے ہیں جیسے کی 21 کے بعد کیا آئے گا اور بوکس بنانے ہیں پیرنٹس کو اس طریقے سے بوکس بنانے ہیں پیرنٹس کو تاکہ یوگے جی کا بچہ آرام سے کر لے وہ ابھی اتنا بڑا نہیں ہوا ہے اور کلاسز میں ریگولر نہیں آ رہا ہے کہ وہ ٹیچر کی ٹیچر اپنے طریقے سے جلدی فڈاوٹ کام کروا دیتی ہے لیکن پیرنٹس کے لیے مشکل سا ہو جائے گا تو ان کو بوکس بنانے پڑیں گے اور لائن سیریز میں ہی کام دینا ہے آگے پیچھے مت کرنا پلیز اور پھر ایڈیشن کے سم اور یہ ایڈیشن کے سم صرف پہلے ایڈیشن کے سم دیئے ابھی سبسٹرک کے سم مط دینا ایڈیشن کے سم میں یہ ایسے دینے ہیں جیسے یہ کیری والے سم نہیں دینے بچوں کو ابھی ایسی ایسی سم دینے ہیں جو کی یہ ایسے ڈندے کھیچ کے کر لیں بچے ایڈیشن کے سم 2 اور 2 ڈندے 4 اس طریقے سے کروانے ہیں بچوں کو یہ ڈندے کھیچوا کے دیکھیں یہ کہاں اور یہ بیگ اور سمال ویسے تو سلے بس بہت سارا ہے لیکن ابھی لوگ ڈاؤن سلے بس تھوڑا تھوڑا کر کے بتایا جائے گا بیگ اور سمال بیگ سٹار سمال سٹار ایسی یہ آپ دیکھ کر ہی سمجھ گئے ہوں گے آپ دیکھیں انگلیس کا سلے بس لوگ ڈاؤن دیکھیں سیمپل والی اے بی سی دیا بچوں نے الکی جی کلاس میں سکھ لی تھی تو یوگیزی میں ان کے لیے کرسیو رائٹنگ لگوا دیا گئی ہے کرسیو اے بی سی ڈی لکھنے پڑیں گے ان کو اس طریقے سے آپ اس پیج کا سکرین شوٹ لے سکتی ہیں ایک بار دیکھئے میں نے کیمرے کو اس طریقے سے روک دیا ہے دیکھئے اس طریقے سے اے ٹو زی لکھوانے ہیں بچوں کو اور پھر یہ سمال ایلفہ بیٹ سمال لیٹر پھر یوز آف اے اور ان دا کا یوز نہیں ہے ان میں اے اور ان ہے پھر یہ ایسے اے بال اے فیش اے فلیگ اے رنگ اے ہٹ پیرنٹس کو بنانا ہے دیکھئے یہ پیرنٹس کو بنانا پیرنٹس چاہے تو یہ پچر نہیں بنائے تو بھی ٹھیک رہے گا میں نے بس ایسے ہی بنا رکھی ہیں اگر کوئی پیرنٹس انٹرسٹڈ ہو تو وہ پچر بنا سکتا ہے لیکن نہیں ہو تو مت بنائیے لیکن یہ اس طریقے سے دینا ہے کام یہ ان کیا کی یہ بلینکس چھوٹ دینے ہیں اس میں اے یہ لکھ دیں گے یہ ان ان والے ہیں دیکھئے اے اور ان ریمکس نہیں کرنے کی یہاں پر آپ نے اے کا دے دیا تو یہاں پر ان والا دیں گے نہیں اے اے والے الگ اس میں اور ان ان والے الگ یہاں پر ان فل کیا جائے گا یہاں پر اے فل کیا جائے گا پھر دیکھئے یہ انگلیش میں ہی آ جاتا ہے ویسے تو یہ بوڈی پارٹس ای بی ایس لے بس ہیں لیکن آپ انگلیش میں ہی کروا دیں بوڈی پارٹس نیم پانچ یا چھے بوڈی پارٹس نیم کروائیں دو یا تین یا چار پیز کروائیں دو یا تین چار پانچ دن تک لگاتا ہے بوڑی پانچ سکھی دیں جب وہ کام ہو جائے جو پہلے بتایا نا وہ کام ہو جانے کے بعد یہ کام دیا جائے ہیڈ آئیز نوز لپس اور بول بول کے کروانا ہے بچوں کو یہ کام اور پھر کلر نیم ریڈ بلو گرین آرنج پنک وائک بلیک صرف یہی سپیلنگ دے اور کم سے کم پانچ یا چھ پیز لکھوائیں دیکھیں یہ پیز ہونے کے بعد پہلے والے پیز ہونے کے بعد پھر یہ پیز کروائیں کلر نیم اور پھر آگے بتایا جائے گا آپ کو کام